احدا ہم میں سے ایک بھی نہ بھاگ سکا نہ چھپ سکا نہ لڑ سکا نہ کوئی اپنے ہاتھ کو کسی کے پیچھے چھپا سکا نہ دائیں ہو سکا نہ بائیں ہو سکا لَا تَقْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا تم سب زندہ ہو کے سامنے وجاء ربکا وَالْمَلَقُ صَفَّمْ صَفَّا تمہارا اللہ اپنے ساری قدرتوں کے ساتھ آگیا اُزْلِفَةِ الْجَنَّةِ 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 الْجَحِيمُ لِلْغَادِينَ جَهَنَّنُ بھی آگئی مَقَوْ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْ تَرَاضُ بھی آگیا اور اَوْ اِمْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا قُلْ سَرَاطُ بھی آگیا اور پھر پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے حساب و کتاب کے ساتھ اعلان فرما رہا ہے میرے بندوں میں تمہیں رائمان میں پیبا کر کے دیکھتا ہی راکے کیا کرتے ہو کیا پیندر کیسا تعملوں ہم دیکھتے رہے تم کیا کر رہے ہو نہ ہم غافل نہ جاہل نہ سویا نہ اونگا نہ تھکا نہ دھورایا لا تحسبن اللہ غافلا نہ وہ غافل و ما كان اللہ ليعجزه من الشیخ نہ وہ عازز ما كان ربك نفسیہ نہ وہ بھولنے والا لا یعظل ربی نہ وہ بھتکنے والا لیسہ بظلہ میں للعبید نہ وہ ظلم کرنے والا وہ ساری کائنات کے انسانوں کو جنات کو سب کو زندہ کر کے جمع کر کے آج خدا چکا ہے حساب کے لئے فصل کے لئے آج کا دن یوم التغابن ہے آج کا دن یوم التلاق ہے آج کا دن یوم ہم بارزون ہے آج کا دن یوم الویل ہے آج کا دن یوم الخسران ہے آج کا دن یوم الحاق ہے آج کا دن یوم الراشعہ ہے آج کا دن یوم الفصل ہے آج کا دن یوم القبا ہے آج کا دن یوم الحسرہ ہے آج کا دن یوم الفوزان ہے آج کا دن یوم الخسران ہے آج کا دن یوم الحساب ہے آج کا دن یوم الحقہ ہے یہ آج کا دن یوم القارعہ ہے یہ آج کا دن یوم الزلزال ہے آج کا دن یوم لا ينفو مالون بلا بنون ہے آج کا دن یوم لا تملک نفس لنفس شیعہ آج کا دن مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کیسے خوفناک انداز میں پیش کرتا ہے مختلف نام دے کر عنوان دے کر درا کر دھنکا کر بہلا کر رغبتیں دے کر شوق دلا کر درا کر خوف دلا کر میرے بھائیوں بڑا ہی سویا ہوا ہے بڑا ہی سویا ہوا ہے جو اس آنے والے دن سے نہ ڈرتا ہو جو اس آنے والی موت سے پریشان نہ ہوتا ہو جو قبر کے گھرے کے لئے روشنیوں کو سامان نہ کرتا ہو جو قبر کے اندھیروں کے لئے چراغ نہ جلاتا ہو جو حشر کی سختیوں کے لئے کوئی چھک نہ تیار کرتا ہو جو اس دن کی دھوب کے لئے اپتیاب سے بچنے کے لئے کوئی پانی کی چھاگل مشکیہ ساتھ نہ لیتا ہو جو اس دن کے لمبے سفروں کے لیے سواری کا سامان نہ کرتا ہو جو اس دن کے ننگے پن کے لیے کپڑے جوتے کا سامان نہ کرتا ہو برائی غاصل ہے جو اس دن کی بھوک سے بشنے کے لیے روٹی کا سامان نہ کرتا ہو میرے بھائیوں چار دن کا سفر ہوتا ہے سر شام تیاریاں ہوتی ہیں پوپٹنے سے پہلے روگ اپنا سامان کشتے ہیں مسافر شب سے چلتے ہیں جو جانا ضرور ہوتا ہے یہاں تو سفر لمبا ہے حضرت علی جیسے شاہ سوار کہہ رہے ہیں آہن آہ من سلت الزاد و بعد سفر و وحشت تاریخ میرے مولا سفر لمبا ہے توشہ تھوڑا ہے تنہا جانا ہے سفر کی طوالت ہے خدا نہیں کب جا کے ختم ہوگا زاجرہ تھوڑا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ذر جدد السفین تفین البحر عمی ابو ذر کشتی مضبوط بنا کشتی مضبوط بنا دنیا کا سمندر بڑا خوفناک بڑا خوفناک بڑا جوشیلا بڑا گہرا بڑا ہی بڑا ہی پر خطر بڑا ہی پر پیش بڑے خوفناک غمر جب دست سفین تفین البحر عمی اپنی کشتی مضبوط لے کے دنیا کے سمندر میں آ یہاں چھوٹی نیا پرخشے ہو لیتے ہیں چھوٹی نہ ہو کے چلنے کا پتہ بھی نہیں چلتا وہ چھوٹے سے غمر میں گم ہویا چی ہے یہاں لوگ بڑے بڑے سفینیں گم ہو گئے تشتی مضبوط بنا سمندر گہرا و اکثر میں نزاد فائمنا سفر طویر زادرا آسا لے لے سفر بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے بڑا لمبا ہے و خفف الحمل فائمنا العقبت قعود دنیا کا وزن سر پہ تھوڑا رکھنا چڑھائی بڑی خوفناک ہے جن کے سر پہ وزن زیادہ ہوگا وہ چڑھائی چڑھنا سکیں گے وہ لڑک پہ نیچے چلے آئیں گے وزن تھوڑا رکھنا چڑھائی بڑی خوفناک ہے و اخلص العمل فائمنا ناقب بصیر اور اپنے عمل کو خالص رکھنا سفر رکھنے والا وہ تیرے دل میں اتر کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ بولنا کیوں بولا جا رہا یہ سننا کیوں سننا جا رہا یہ لکھنا پڑھنا یہ علم یا تبلیغ یہ روزہ یہ حاجی زکاة یہ کس لیے ہے وہ اندر میں اتر کے دیکھ لیتا ہے وہ اندر کے بیت دیکھے اندر کی نیتیں دیکھے بدنیتی دیکھے اندر میں برے اٹھنے والے جذبی دیکھے اچھے جذبی دیکھے تو میرے بھائیوں اس لمبے سفر کا اختتام ہو رہا ہے سورج سر پہ احشر کا میدان سامنے جہنم پاہ جنت آگے ہے ترازو دائیں بائیں انسانیت چاروں طرف فرشتوں کا پہرہ اوپر اللہ کا عرش عظیم اور خود رب العرش العظیم خود اپنی عظمتوں کے ساتھ سبریائی جلال حیبت جبروت کے ساتھ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدْ اِلَّا سَيُقَلِّمْهُ رَبَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُوَانْ اور ایک ایک آدمی مرد عورت کو فرشتے پکڑ کر اللہ کے سامنے لا رہے ہیں اور میرا اللہ مجھ سے براہ رات سوال کرے گا آج پنجابی بھول جائیں گے پتھان پشتو بھول جائیں گے اور انگریز انگریزی بھول جائیں گے فرنچ پرانسیسی بھولیں گے آج کب کی زبان وہ ہوگی جو اللہ کی ہے آج بولنے والا عربی میں سوال کر رہا ہے جواب دینے والے عربی میں جواب دے رہے ہیں اللہ ایک ایک کو فرشتے پکڑ کر سامنے کھڑے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں ارینی نازہ خدمتا بول آج کیا لے کر آیا ہے آج کیا لائے ہو بھائیو سفر سے پہلے ٹکٹ جیب میں رکھتے ہو سفر سے پہلے اپنے سامان سٹھ کرتے ہو سفر سے پہلے ٹکٹ ایک دفعہ دیکھتے ہو ابرک پلٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہو پاسکورٹ کا پاسکورٹ کا ویزا دیکھتے ہو جدھا ٹھیک ہے لگا ہوا ہے کوئی خرابی تو نہیں ہے ایک چھوٹے سے سفر کے لئے اتنی تیاریاں کتنا لمبا سفر ہے اور کتنی لمبی پر چوڑی اس میں بھاڑیاں پر خطر پر بیش اور کتنے لمبے چوڑے امتحان کے مرحلے تو بھائی کیسی غفلت کی زندگی ہے اور کیسا یہ جہالت کا زمانہ ہے ایک چھوٹی سی تکلیف کے لئے اتنی علاج معارض ہے آنے والا موت کا درد آرہا ہے قبر کا اندھیرہ آرہا ہے حشر کی خوفناک گرمی آرہی ہے دھوپ آرہی ہے تو آج اللہ پوش رہا بول میرے بندے آج کیا ہے تیرے پاس ارنی مادا قدم یکلمہ لیس بینہو وبینہو ترجمان آج میری ترجمانی کے لئے میرے ساتھ کوئی نہیں آج وکیل خود اپنا کیس لڑ رہا ہے جج خود اپنا کیس لڑ رہا ہے اور واللہ تعالی سے کہتا ہے یا رب جمعتہو وفن مرتہو وطرفتہو اکثر ماتان میں جمع کر کے دنیا میں چھوڑ کے آگیا اجازتو تو لیوں اجازتو تو لیوں فرجعنی آت تبہی قل لے او تو رائمان میرے گیا سارا لیوں ارنی مادا قدمتا یہاں کیا لائے ہو یہاں آج کے دن کیا لائے ہو فیضا عبدن لم نقدم شیئہ فیمبا بهی الى النار اگر وہ کچھ نہیں لاسکا تو سوٹا کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا ہاں یا لکا قانون دستور سچا اکل نا قابل تبدیل لا تبدیل لکلمات لا مبدل لکلمات انہو لقول قصل وما هو بالحجل کتابا احکمت آیافه یہ مضبوط قانون ہے نا قابل تبدیل ہے نہیں بدل تکتا جو اللہ کو راضی کر کے پہنچا ہوا ہے اس کی اطاعت میں زندگی گزار کے پہنچا ہوا ہے وہ کہے گا یا اللہ میں یہ لائے میں یہ لائے میں یہ لائے کہاں ہاں تم نے ہمیں راضی کیا یا ایت ہم نفس المطمئنہ اے نیت رو آجا آجا ارجعی الى رب آجا اپنے رب کی رحمت میں آجا اپنے رب کی رحمت کی پاغوش میں آجا اپنے رب کی رحمت کی چادر میں آجا آجا راضیہ مرضیہ میں تجھ سے راضی تو مش سراضی فدقلی فی عبادی فدقلی جنتی آجا میرے بندوں میں آجا آجا میری جنت میں آجا آجا جنت تمہارے لئے مزین مزخرف مواقم اور تمہارے لئے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کوئی ہے جنت تشنن والا فإن الجنت لا خطر لها وہ بے خوف و خطر مطان ہے وہیہ ورب القابة نور نیت اللعلا وہ نور ہے چمکتا ہوا ورائحانت تحت وہ باغات میں جھومت ہوئے تینیہ میں جھومت ہوئی فلوں سے لدی ہوئی رائحانت تحت وقصر مشیل محل ہے بلند بالا چونے چاندیز مرد یاقو